اگر کل کا واقعہ آئیسولیشن میں ہوا ہوتا تو اس میں ضرور ابجیکشن کرتا ہے سارا ہاؤس کرتا ہے لیکن یہ چین ہے ایک واقعات کی جو کل کا واقعہ ہوا یہ اس چین کا ایک حصہ ہے اور جب جب آپ گفتگو جو ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کریں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سٹوڈنٹ لائف سے لے کے تمام جو اتجاجات ہیں اس سب کے سب میں جو ہے میں نے حصہ لیا ہوا ہے حکومتوں کے خلاف جو ہوتے تھے ایک پلوٹیکل ورکر کی ہے سی اے سے لیکن نو مئی کو جو ہے صرف اور صرف سارے پاکستان میں جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ آرمی کے چونے گئے ملٹری ٹارگٹ جو ہے وہ چونے گئے اور ان ٹارگٹ کو جو ہے جس طرح ان کی توہین کی گئی کیا اس کے بعد جو ہے کوئی پوٹیکشن جو ہے یا کوئی آئینی پوٹیکشن جو ہے یا ادروائز کوئی مورل پوٹیکشن جو ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہے آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ جو ہے اس کو توڑ کے اس کی توہین کریں اور پھر چھ ستمبر کو وہاں پہ جا کے فاتح اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے یہ سارے واقعات کو اس کو بیک ڈراب میں دیکھنا چاہیے کل رات اگر یہاں پہ کچھ ہوا ہے تو اس بیک ڈراب میں دیکھیں کہ کہاں پلیس تشریف رکھیں میں نے آپ کی تقریر نہیں میں بات کروں گا جب وقت ہے پلیس آپ تشریف رکھیں آپ تشریف آپ تشریف رکھیں علی صاحب پلیس تشریف رکھیں جی بات کریں دیکھیں ان کا چیئرمن گرفتار ہے تو میرا لیڈر جو ہے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے کہتا صاحب یہ ضمیر مردہ ہیں انہوں نے ضمیر بیچ دیئے ہوئے ہیں انہوں نے ضمیر بیچے ہوئے ہیں یہ ضمیر فروش ہیں علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا تھا اور کیکنے سے کچھ نہیں بانتا کیکنے سے کچھ نہیں بانتا علی صاحب علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا کوئی نہیں بیچ میں بولا تھا یہ کیوں فکرہ استعمال کر رہے ہو تشریف یہاں پلیس یہاں نہیں آ سکتے ادھر کدھر آئے ہیں یار یہ ڈرامیں مت کرو علی صاحب بس کریں نہیں آئی بل ناٹ گیوٹ تو اینی ون اگر یہ روی یہ رہیں پلیس علی صاحب آپ جب بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا جناب اسکرن جی آپ بات دیجئے میرے پہ انہوں نے آرٹیکل سیکس لگایا یہ اس کا بینہ میں شامل تھا جس میں جس نے میرے اوپر آرٹیکل سیکس لگایا اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں میرے پہ آرٹیکل سیکس نے نہیں لگایا آپ بھی گواہ ہیں یہ ایوان بھی گواہ ہیں یہ رنگ بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا یہ رنگ بازی کر رہا ہے علی صاحب تشریف رکھیں جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا آپ نے سخت باتیں کی تھی اب بات سنیں پیلیس تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ دروشریف پڑھ کے دروشریف پڑھ کے جھوڑ بولتا ہے پھر دروشریف پڑھتا ہے تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جی خواہ صاحب سر یہ دروشریف پڑھ کے جھوڑ بولتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے دروشریف پڑھتا ہے دیکھیں جناب سفیکر یہ میں نے ان کی میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیخ رہے ہیں میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہیں ہیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے یا کس نے کہا تھا شرم آپ کو آنی چاہیے جناب سفیکر جی خواہ صاحب بات کیجئے جی علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب علی صاحب آپ جب بات کر رہے تھے پورا موقع دیا تھا آپ تشریف رکھیں میں نے ان کی پہل رکھ دیا ہے اس لیے یہ تیجھ رہے ہیں علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں جی میں نے کسی کا نام نہیں لیا جی میں بلکل بات کریں کرائیں ان سے بات بھی جناب سفیکر پر سون جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے فیڈریشن کو للکار رہا ہے اور خواتین کی بات کر رہے ہیں وہ سارے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے اتجاج کیا تھا یہ کونسی خواتین کی بات کر رہے ہیں کوئی ان کی خواتین اسمان سے اتری ہوئی ہیں اب باقی خواتین اب میں آپ کے مونی لگنا چاہتا ہوں آپ پھر اس کے بعد کہیں گی پھر کہیں گی میں خاتون ہوں اڈریس نے چاہتا ہوں پھر پھر میں کہوں نہیں میں خاتون ہوں یعنی یہ لوگ جو ہیں ہر چیز اور اس کے بعد کیا بیان دیتے ہیں شہداء ہمارے فوج ہماری فلان ہماری یہ اتنی منافقت ہے ان لوگوں میں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لگاتار جو ہے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے یا اس کو cover up کرنے کے لیے بیانات دے تھے رہے ہیں اب پندرہ دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پی ٹی آئی کو آج دوسرا دن ہے تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے کے اس نے جو ہمارے متعلق کہا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ اگر اس کا کوئی ہے تو آئے لشکر لے کے یہاں پہ میں ہم الفاظ نہیں دھرانا چاہتا ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل پہ انتظار کریں گے اس کا باپ ہے گنڈا پھول کا باپ ہے پاک فوج کی بردی میں پاکستان کی شروع کا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے آپ پاک فوج ان کو آگی ہے چیک کر لو جی یہ بات کی میں نے اتار اتار نہ تھا اتار دیا علی صاحب علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب آپ نے جب بات کی تھی پورا موقع دیا گیا پلیس تشریف رکھیں آپ پورا موقع پورا موقع آپ کو دیا گیا تھا تشریف رکھیں دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ بیٹیوں پہ جا رہا ہے بیٹیوں پہ جا رہا ہے اور میرا نام لے کے اس نے کہا ہے میرے باپ پہ گیا ہے اس وقت اس کا ضمیر نہیں جا گا اس وقت اس کا ضمیر داڑی رکھی ہوئی ہے دروش شریف پڑتا ہے اور منافقوں کی بات کرتا ہے عبداللہ بن عبیع ہوتا وہ شرمسار ہوتا اس سے میں نے تمیز آپ سے سکھی ہوئی ہے آپ کے لیڈر سے سکھی ہوئی ہے جی پلیز تشریف رکھیں وہی وردی وہی وردی والوں کے پیروں میں بیٹھتا ہے ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے جی ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا یہ یہ اوقات ہے بولنے دیں سپیکر صاحب اس کا بولنے دیں میں ایک کار پورا کرنا ہے یہاں بولنے دیں آپ کو نہیں تشریف رکھیں وہ بات کرنے دیں آپ نے پوری بات کی جی جی پلیز جی آئین کے دائرے میں کریں گے آپ پلیز تشریف رکھیں جی میں کہہ رہا تھا جناب آج دو دن ہو گئے ہیں تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کے آئے پشتون بلوچی پنجابی سندھی جو ہیں یہ بلوچ جو ہیں یہ ملک پاکستان بناتے ہیں پشتونوں کے اوپر کسی کا جو ہے اجارہ داری نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کی محبت کرنے والے بھی لوگ رہتے ہیں بے شمار انگنت لوگ رہتے ہیں خون دیتے ہیں شہداء ہیں وہاں پہ جن کی یہ توہین کرتے ہیں جن کی یادگاروں کی جو ہے ان کو مسمار کرتے ہیں جناب سپیکر یہ رنگ بازی نہیں چلے گی یہ سیاست ہے یہاں پہ رنگ بازی نہیں چلے گی یہ سیریز جو ہیں واقعات کی انہوں نے کل رات کر یہ ایکسن جو ہے وہ پیدا کیا آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات یہ کہاں کہاں آئین ہے یہ آئین کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں کہاں آئین ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے ہم نے صرف فوج سے بات کرنی فوج بھی جو ہے اگر بات کرے گی تو کسی آئین کا حصہ بند کے بات کرے گی یہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے ان کو جس طرح انہوں نے جا کے پریس گیلری والوں سے معافی مانگی اپنے وزیر اعلیٰ کی زبان کی جو انہوں نے خواتین کے مطلق زبان بیٹیوں کے مطلق زبان استعمال کی ان کو کم از کم کم از کم دروش شریف پڑھتے ہیں بار بار ان کو کم از کم یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ دروش شریف پڑھ کے اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا جاتا اول اور آخر دروش شریف ویچ چھوٹ ویچ منافقت درمیان میں یہ تضادات جب تک ہماری سیاست میں رہیں گے یہ سیاست جو ہے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح آئین کے تحت ہونی چاہیے موسیقی